جے ہند دوستو یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے ملتان سلطان اور کراچی کینگز کے بیچ میں ہونے والے پی ایس ایل کے اگلے میچ کی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج ایک نہیں آج دو میچ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں میں بتا دیتا ہوں ایک تو آپ دیکھیں یہ والا میں جب دیکھ رہے ہیں ایک تھوڑی سی نیچے جا کے نا آپ کو ملے گا پیشاور اور لاہور کام ہے جی ہاں دوستو یہ رہا لاہور جیتا لیکن اتنی اچھی طرح سے نہیں جیتا جس اچھی طرح سے لگ رہا تھا جس سمیں ان کی بالنگ چل رہی تھی خیر اس میچ کے بارے میں بات میں بات کی جائے گی ابھی ٹائم ہے ملتان اور کراچی کے بیچ میں دوستو اب آپ کہیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے پی ایس ایل کے میچز کی کہیں پر بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ کیوں نہیں مل پا رہی نہ تو ان کی پلائنگ ڈیون مل پا رہی ہے نہ ہی کسی پلائر کی اویلیبیلٹی کے بارے میں پتہ لگ پا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو جن پلائرز کو بھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل پا رہی وہ ڈیریکٹلی یو ڈی سی آرے کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو میں نے یہاں پہ پیور پلائنگ ڈیون آپ کے لئے نکال کے رکھی ہے اب آپ کہیں گے ایسے تو کوئی بھی نکال کے رکھ لے گا یہ کونسی بڑی بات ہے دوستو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ پلائنگ ڈیون کیسے بنائی ہے تو آپ بھی کہو گے کہ سر بہت محنت کی ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے تو جلدی سے یو ڈی سی آرے فیملی کا حصہ بنیے اور یہ سبسکرائب والا بٹن دبائیے اور جیسے ہی یہ بیل آئیکن آپ کو دیکھیں آل پر کلک کر دینا دوستو جس سے خوکا کیا جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو اپلڈ کروں گا اس کا لنک آپ کو نوٹیفکیشن ٹیب میں یہاں پہ مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کا لفت اٹھا سکیں گے اب آپ کہیں گے کہ سر آپ کی یہ کونسی ویڈیو ہے جس پہ لگ بھگ تیس لاکھ کے آس پاس بیو آئے ہیں اس کا میں لنک سمیت کو بول کے یہاں پہ ڈلوا دوں گا آپ ٹینشن مت لیجئے دوستو بارہ بار بولا تھا کہ جیمز فالکنر کل دو تین وکٹ لے کے جائے گا بولا میں نے دیتھ میں تھا لیکن لے وہ شروعات میں گیا لیکن اگر آپ کی ٹیم میں وہ تھا تو گلاب ہار نہیں سکتے تھے دوستو کیوں کیونکہ بہت کم لوگوں نے اسے لیا تھا اور ہاں بارے پاس وہ از اپنٹ پک تھا ٹیلیگرام کے لیے دوستو ایک تو میں کمنٹ پن کروا دوں گا ویڈیو کو نیچے آپ کو پن کمنٹ پر مل جائے گا میرے ٹیلیگرام کا لنک اور دوسرا آپ کو اگر کیا کہتے ہیں اس کو آپ already use کر رہے ہو تو آپ کیسے use کروگے دوستو میرا چینل کیسے جوائن کروگے یو ڈی سی آرے لکھئے یہاں پہ ایک لاکھ دو ہزار جس کے سبسکرائبر وہ والا چینل آپ کو جوائن کرنا ہے یہ کچھ فیک 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 چینل دوستو یہ میں نہیں ہوں انہیں جوائن مت کرنا ہے یہ دیکھو یہ ریال تک لکھتے ہیں بیچ میں جبکہ یہ ریال نہیں ہے فیک ہے دوستو میرے کیول جس کے ایک لاکھ سے اوپر سبسکرائبر وہ والا آپ کو جائن کرنا ہے یہ کچھ اور لوگ ہے جو ہمارے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں that is یہ آپ سے پیسے بغیرہ مانگ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ تو فیک ہے دوستو یہ تو ہمارے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دونوں کو کلیر کیا جائے گا چلتے ہیں دوستو آپ کو اپ ڈیٹس کیوں نہیں مل پا رہے ہیں ملتان اوپن کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو کیول یہاں پہ سکوڑ دیکھے گا یہ اس سکوڑ کو ہمیں کیا کرنا دوستو جب ہمیں یہ ہی نہیں پتا پلینگ 11 کیا ہے تو وہ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں دوستو ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی جب سبھی رستے بند ہو جائیں تو اپنا رستہ خود بنانا پڑتا ہے ہم نے بھی وہی کام کیا ہے یہ دیکھیں دوستو اب رستہ بنے گا کیسے پہلے دوستہ بنانا آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ انجینئرنگ کی یہاں پہ فینٹسی ایکسپورٹ کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے اوپن کیا ملتان کی ٹیم کو اور ملتان کی ٹیم میں چیک کیا کہ ہمیں کون کون سے پیئر ہے جو پکا کلیں گا ٹھیک ہے ریجوان ہی ایک کیپٹن آف دی ٹیم سو فرسٹ پیئر بھی ہور ریجوان یہ دیکھیں اس کے بعد اب پاکستانی پلیئرز تو سارے اویلیبل ہیں تو تیسرے نمبر پہ ہم نے شوئب مقصود کو رکھا یہ والا مقصود یہ شان مسود ہے اس کے بعد ہم نے شان مسود کی جگہ نہیں بن پا رہی تھی تو خوشدل شاہ کو ہم نے رکھا اس کے بعد پاکستان پلیئرز میں نے سارے رکھے ہیں دوستو عمران خان نہیں رکھا شاید اکیلا دھانی بھی ہے سوہل خان بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستانی پلیئرز آ رہے ہیں اب عمران خان کی جگہ میں نے قادر جو نیا پلیئر آئے ان کو رکھائے میں نے دیکھیں جہاں قادر اس میچ میں بھی تھا کیا جی ہاں قادر تھا عمران اس سے پہلے کھیل آئے تو اب چینج کر سکتے ہیں لیکن قادر بڑیا بالر ہے میرے اکارڈنگ قادر بڑیا بالر ہے انفیکٹ سوہل تنویر بھی تھا وہ بھی نہیں کھیلا لیکن اب تو وہ کھیلے گا دوستو اب تو سوہل تنویر کھیلے گا پاکستانی پلیئر ہے لیفٹ آمر ہے تو باہر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو اسی طریقے سے میں نے سیٹ کی ہے تنویر قادر عمران تاہیر اب آپ کہو گے کہ کیا باقی بھی ریولیبل نہیں ہے اب دیکھیں چار فارنر کھیل سکتے ہیں وہ چار فارنر کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جانسن چالز جیسا جس کے پاس اوپنر ہو وہ دوسرے کو کیوں کھیلائے گا ٹھیک ہے ہٹمائر جیسا پلیئر ہو وہ اسے کھیلائے گا دو ہو گئے عمران تاہیر تیسرا ہو گیا چوتھا میں نے راولی روسیو رکھا ہے انفیکٹ مجھے پرسنل ہی لگ رہا ہے کہ شاید ہٹمائر اور راولی میں سے کوئی ایک کھیلے گا لیکن مجھے چوتھا جو پیسر ہے وہ ملنی پا رہا سوری چوتھا فارنر مجھے ملنی پا رہا عویٹ مکوئی ایک دکھ رہا مجھے اور مجھے کوئی چوتھا اوپنر اس کو فارنر پلیئر دکھی نہیں رہا تو دیکھ سوئے میں چاروں کو سیٹل کر لیا کیوں کیونکہ چار تو کھیلیں گے ہٹسی بات ہے راولی اور ہٹمائر وہ پلیئر ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہٹمائر تو سچ میں کچھ بھی کر سکتا ہے تو میں نے تب ہی سیٹر کر لیا تینوں کو جانسن چالز ایز اوپنر ہٹمائر اب آپ کہیں گے جانسن چالز کو آنکھ بند کر کے کیسے سیٹر کر لیا ہے دوستو یہ دیکھئے ونس پہلے ان کے ساتھ اوپننگ کر رہے تھے وہ اوپننگ نہیں ہے ابھی ساہر سی بات ہے دوسرے فارنر کو ٹرائی کیا جائے گا وہ بھی اوپننگ ہیں دوستو جانسن چالز جو اپنے اس کے لیے اوپننگ کرتے بھی ہیں اس طریقے سے ٹیم سیٹ ہوئے اور میں لگ بھا گرین ٹک سب پہ لگایا ہے سوہل خان پہ بھی لگا سکتے ہو کوئی لکھت والے بات نہیں عمران خان ان کے کمپیریزن ایک ہے جو تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ لوگ کیوں نہیں کھیلے ارے ایک مرنگ گلیڈیئیٹر پہ آ گیا اس کا مجھے ریزن نہیں پتا لیکن قادر بہت تگڑا پلیئر ہے دوستو سپینر ہے یہ لیفٹ آمر ہے جیسے ہم بول رہا تھا بالنگ رائٹ آم کرتا ہے لگی بولر ہے یہ دیکھیں تنویر تنویر لیفٹ آمر ہے تو یہ تو کھیلیں گے دوستو اب اس میچ میں عمران کھیلے تھے یہ بڑی ہے دوستو رائٹ آم فاسٹ میڈیا میں لگتی یہاں پہ لیفٹ آمر کی ضرورت ہے ان کے باس آلریڈی رائٹ آرمر کافی ہیں دوستو یہ دیکھیں سوہل خان ہو گیا ایک اوپر آ گئے دوستو بولر اب یہاں پہ کراچی کی سیٹنگ ہم نے کیسے کی اب آپ کہو گے کراچی کے تو پکے اوپنر ہے بابر اور شرجیل لیکن دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی شرجیل ون ڈاؤن پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے ان کے اوپنر سیٹ کی ہیں ہم اوپن کرتے ہیں ان کا بھی میچ کراچی کا کراچی کے چانس مجھے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن ملتان کے پاس بھی ایسا اصلہ ہے اگر چل گایا تو آپ سپاس بھی نہیں دیکھے گا کراچی سب سے بڑا نام ہے دوستو ان کا محمد ری جوان تو یہ دیکھئے بابر اور شرجیل اوپن کرتے ہیں ہم نے دونوں کو لی آئے جو ہی کلارک اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کی جگہ دوسرا پھر فورنر کھیلے گا اور وہ دوسرا فورنر نکل رہا ہے یا تو نجیب اللہ جادران یا پھر اپنا یہ کہنام ہے مارٹن کپٹل مارٹن کپٹل بہت بڑا نام ہے اگر یہ کھیلیں گے دوستو پھر یہ تو اوپن کریں گے تو سرجیل ون ڈاؤن پر چلے جائیں گے ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انگرام اویلیبل نہیں ہے نبی اویلیبل نہیں ہے کرشین اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ایک بڑا تھا کی پورا میڈل آرڈر گائب ہو گیا ان کا ٹھیک ہے تو ان کی جگہ آئیکن کون سے پلیئر یہ دیکھئے شرجیل بابر مارٹن چیڑوک والٹن والٹن آگئے دوستو اب پہلے ٹھیک ہے نہیں مجھے پتہ نہیں لیکن اب تو یہ مین پلیئرز میں ہے کیونکہ انتے فارنر ہی نہیں ہے ان کے پاس تیسارہ پاریرہ یہ ایک نام ہے جو کھیل سکتے ہیں نجیب اللہ کی جگہیں دوستو نجیب اللہ کی جگہ تیسارہ پاریرہ کر سکتے ہو جو مجھے لگتا ہے ہو بھی لگتا ہے اماز ان کے کیپٹن ہے تو وہ تو کھیلیں گے الیاس ابباس میں سے کوئی ایک کھیل سکتا ہے آمیر تو پکا کھیلیں گے پیسٹر ہے اور شورد اقبال پیسٹر ہے یہ بھی پکا کھیلیں گے بکاس مقصود بھی کھیلیں گے کیونکہ پاکستانی یہ جگہ ملے گی ہی ملے گی اب نجیب اللہ جادران ہے امر ایامین باہر رکھے بیٹھیں گے جیشن ملک باہر بیٹھیں گے دانش عزیز کھیل سکتے ہیں کافی تگڑا پلے رہا ہے ہیریس نہیں کھیلیں گے دوستو باقی کوئی نہیں کھیلے گا تو ان کے تو فورنر ملی نہیں رہیتے دوستو میں نے بڑی مشکل سے سیٹ کیا مجھے لگتا کہ تین ہی نہ فورنر کھیل جائے تو میں نے جو اپنے اکارنگ نکال لیا وہ مارٹن کو نکالا ہے والٹن کو نکالا ہے ایجے بکٹ کی پر کیوں کہ دوسرا بکٹ کی پر ہیریس ہے ان کا اور وہ بھی افیشلی لکھائی نہیں ہوا انہوں نے ٹھیک ہے اور اگلا میں نے نکالا تھا نجیب اللہ کو نکالا ہے آپ تیسارہ کر سکتے ہو ایک اور میں نے نکالا تھا ان کا تین ہی نکالے ہیں شاید پھر تو میں نے بھی ابھی پلیئر ہی نہیں نکل رہے جب فورنر تو کیا کیا جائے تو یہ دیکھئے دوستو یہ آپ کے سامنے ہے کراچی کا پلیئنگ لائن بہت محنت لگی ہے میں سومت کو بول کے اس کا سکرین شوٹ لگوا کے آپ کو ٹیلیگرام پہ پروائیڈ کروا دوں گا دوستو کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ لیجئے میں نے لے لیا ہے تھوڑی جیر میں ٹیلیگرام پہ آپ کو مل جائے گا اب چلتے ہیں آپ کہیں کہ سر پلیئنگ 11 تو آپ نے دے دی ہمیں تو پرائیم ٹیم چاہیے تو چلیے دوستو اگر آپ تھوڑا سا کم ریٹس میں کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ بیڈبال 11 پہ کھیل سکتے ہیں یا پھر ڈریم 11 جہاں بھی آپ کا موڈ کریں میں آپ کو دونوں ایپس پہ ٹیم دوں گا یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہونہا سا بڑیہ ملتے ہیں 50% بونس مل گا یا کبھی کبھی کوئی فری اینٹری مل جاتی ہے یہ دیکھو فری میں اینٹری مل جاتی ہے لنک آپ کو اس کا ٹیلی گرام پہ مل جائے گا ٹینشن مت لیجیے اوپن کرتے ہیں ٹیلی گرام ساری ایٹری ملیون تو چلیے دوستو کریٹ ٹیم پہ چلتے ہیں ابھی اب یہاں پہ دیکھئے دوستو آر گروباز کو 22% لے لیے جبکہ آر گروباز تو کھیلیں گئی اگر پاکستانی مول کے ہوتے تو ضرور کھیلتے لیکن اب نہیں کھیلیں کیوں تو کی آر گروباز بھی اوپنر ہے اور جانسن چالز بھی اوپنر ہے لیکن جس ٹیم میں چالز اویلیبل ہے اس ٹیم میں گروباز تو نہیں کھیل سکتے یہ تو شور ہے دوستو ٹھیک ہے تو پرائیم پلیئر سب سے پہلے بات کی جائے گی ملتان کے اس کے بعد آگے چلا جائے گا تو ایک تو ریزوان ایک آگئے آپ کے جانسن چالز اب اگلا شاہی مقصود ایک طریقے سے اگر اس نمبر پہ آتے ہیں تو باقی اگر ہٹمائر آگئے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کانے کی ضرورت نہیں ہے ہٹمائر would be a perfect choice for you in جیل دوستو ٹھیک ہے اب راولی راولی کو ابھی نہیں رکھیں گے جیل میں سوری ایک پرائیم ٹیم میں تنویر کو میں رکھوں گا دوستو مجھے بڑیہ لگتے ہیں یہ اب دھانی دھانی بہت تکڑی پرم میں چل رہا ہے دوستو یہ دیکھئے پیسٹر ہے یہ اب آپ کہیں گے کہ مجھے لگا تھا یہ سپینڈر ہے لیکن یہ پیسٹر ہے دوستو کادر کادر دوستو یہ بھی ایک تکڑا نام ہے تاہیر پیسے مجھے باندی بھی یہ مجھے لیکن جنباوے سے بلانگ کرتے ہیں ہاں جیسے بھول رہا تھا یہاں پہ لیکھو ہے جنباوے یہ بہت تکڑے بولر ہے دوستو لیکن اب ان کی جگہ نہیں بن پائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہو گئے پرائیم پلیئرز from this team you should take a screenshot for that اب کلیئر کریں گے اب دوسری ٹیم کی طرف چلیں گے کاراچی کے پرائیم پلیئرز کی طرف یہاں پہ آپ ان دونوں کو رکھئے مارٹن گپٹل کو میں ابھی سجیسٹ نہیں کروں گا نجیب اللہ کو آپ رکھ سکتا ہے ایف پلیئنگ جیسے میں بول رہا تھا یہ تین بولر ان کے بڑی اب بہت سا فریدی بھی بڑی ہیں لیکن آپ ان چھے پلیئرز کا سکرین شوٹ رکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں پرائیم ٹیم بنانے دوستو آپ کہیں گے آپ نے سات اور چھے تیرہ پلیئر دے دی دو پلیئر کون سے باہر نکالے ہو سکتا ہے جس میچ میں بابر جیسے پلیئر کھیل رہے ہیں اس میچ میں کریڈٹ کی بھی دکت آ جائے گیارہ پلیئر کی بابر دوستو گیارہ کریڈٹ کی تو کریڈٹ کی دکت کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ بیڈ بول پر کھیل سکتے کوئی دکت والی بات نہیں ہے رجوان جس ٹیم میں ہو رجوان تو مجھے دیکھتا ہے بابر سے بڑی جا کھیل رہے ہیں تو ایک تو آپ کو یہاں سے ایک اہی پلیئر لینا ہے یہ کون ہے رجوان اس کے بعد یہ والا پلیئر شرجیل بھی بہت تگری فارم میں ہے دوستو یہ دیکھو لیکن ٹیب ایسے تیار نہیں ہوتی شرجیل یا گپٹل میں سے کوئی ایک لین ہے آپ کو ٹھیک ہے شائب مقصود آپ دیکھ لیجئے دوستو بڑیہ فارم میں چل رہے ہیں لیکن ابھی نہیں یہاں پہ میں آپ کو سیٹنگ کر کے بتاتا ہوں نا آپ کو چارلز یا فیش شائب مقصود یا ہٹمائر ان میں سے کوئی دو پلیئر لینے آپ کو سارے نہیں لینے دوستو نجیب اللہ کھیلتے ہیں تو وہ بھی لے لیں گے تو تھوڑی سی آپ کو چوئس کرنی پڑتی عماد آپ کو لینا ہے سوہل تنویر تنویر اگر آپ نہیں لینا چاہتے کوئی دکت والی بات نہیں تاہیر ہم نہیں لے پائے دوستو کیوں اتنے بندے ہم لے ہی نہیں سکتے تھے بالنگ میچ بڑی چل رہے ہیں دیٹس آئی ہم بالر زیادہ لے رہے ہیں دوستو آمیر آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے پیسر عرش عقبال پیسر مقصود دیکھتے ہیں دوستو رکیے جرہ دکھانے ایک منٹ دوستو ویٹ کیجئے ویٹ کیجئے کراچی ہم نے ملدان اوپن کیا یہ دیکھیں لیفٹ آم آ رہا ہے پیسر تین پیسر آگئے اس ٹیم کے ہمارے پاس اور ایک سپینر آگیا جبکہ ان کا دو پیسر آگئے ایک سپینر آگیا ٹھیک ہے اب دیکھئے دوستو ابھی بھی کمی ہے کیا آپ سارے پلیئر نہیں لے سکتے مقصود کو ابھی آپ کریے باہر اور یہاں پہ لیجئے وان ام دو فیوریٹ کرکٹرز ویسٹ انڈیان شمران ہٹ مایر ابھی اگر آپ چاہے تو ایک اور چینج کر سکتے ہیں وہ کیا آپ شوائب مقصود کو لے سکتے ہٹ مایر کی جگہ مقصود اگر بیٹنگ ٹیم بنانا چاہتے تو بیٹنگ مجھے لگا تھا آئے گی لیکن آئی نہیں جب آئے گی تب دیکھیں گے دھنیواد دوستو بیٹنگ